ہیلو ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم آرگنائزنگ کی پروسس پر بات کریں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے آرگنائزنگ کی کونسپٹ کو دیکھا جبکہ آج کی ویڈیو میں آرگنائزنگ کے پروسس کو دیکھیں گے آرگنائزنگ پروسس کے اندر چار سٹیپ ہوتے ہیں پہلا سٹیپ ہے ایڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈیویین آف ورک کی کام کو ایڈینٹیفائی کرنا آپ نے کیا کرنا ہے پھر جو ہول ورک ہے اس کو سمالر جوبز میں ڈیوائیڈ کر دینا پھر ہے سیمیلر ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کی گروپنگ کرنا یا ڈیپارٹمنٹالائزیشن کرنا تیسرا سٹیپ ہے اسائنمنٹ آف ڈیوٹیز جو ایڈیوٹیز جو ایڈیوٹیز کے اندر ایمپلائیز یا ورکرز کام کرتے ہیں ان کو ٹاسک اسائن کرنا اور پھر ایک ریپورٹنگ ریلیشنشپ کو اسٹیبلش کرنا یہ چار سٹیپ ہیں آرگنائزنگ پروسس کے اندر ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے ایڈینٹیفیکیشن اینڈ وی این او ورک اس کے اندر پہلا ورڈ ہے ایڈینٹیفیکیشن کہ اب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ آپ کا ایک بڑا سکوپ ہو گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ایڈینٹیفائی تا ٹاسٹ نیڈ ٹو بی اکمپلشت کہ کون سا کام کرنا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا ایک ہول ٹاسک ہوتا ہے اس کو سمالر ایکٹیوٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں جوبز اب آپ کے ایک بڑا کام ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ پورا کام ایک ساتھ کرنا نمومکن ہوتا ہے بلکہ آپ جو آپ کے ایک جو ٹاسک ہے جو آپ کی ایکٹیوٹی ہے بڑی اس کو آپ smaller activities میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ اس کو manage کرنا آسان ہو implies کو allocate کرنا آسان ہو تو یہ جو آپ بڑے task کو smaller activities میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس concept کو کہتے ہیں jobs jobs میں کیا ہوتا ہے کہ whole work divided into smaller activities اور ایک activity یا ایک job جو ہے نا وہ آپ کسی ایک individual یا ایک single department کو assign کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ activities کو identify کرتے ہیں کام کو identify کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور پھر آپ اس کو smaller portions کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس سے آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے اس کی کیا benefits ہوتے ہیں اس کا پہلا benefits یہ ہے نا کہ جب آپ activities کو identify کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور پھر بڑے کام کو چھوٹی activities میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس سے یہ چیز confirm ہو جاتی ہے کہ آپ کی کوئی بھی task miss نہیں ہوتا ہے کوئی activity miss نہیں ہوتی بکہ جب آپ سارے activities کو list down کر لیتے ہیں تو جب آپ list down کرتے ہیں تو اس میں document کر لیتے ہیں تو اس میں chances یہ ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی activity جو ہے وہ miss نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ کام duplicate بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے same کام جو ہے وہ دو different departments کو assign نہیں کرتے کیونکہ جب آپ نے activities کو list down کر لیا ہے اور پھر آپ اس کو assignment کرتے ہیں تو آپ کے پاس پورا track ہوتا ہے کہ کون کیا کیا کام کر رہا ہے تو اس سے duplicate work نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی over burden نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ یا ایک ہی department زیادہ کام نہیں کر رہا ہے بلکہ کام کو آپ equally divide کرتے ہیں تو یہ ہوا identification and division of work کہ سب سے پہلے آپ اپنے task کو identify کرتے ہیں آپ اپنے target کو یا goals کو identify کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے پھر جو بڑا task ہوتا ہے اس کو smaller activities میں divide کر دیتے ہیں جس کو jobs کہتے ہیں اور پھر ان jobs کو single کسی individual یا کسی single department کو assign کر دیتے ہیں اسے ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کا miss نہیں ہوتا duplicate work نہیں ہوتا اور کوئی بھی department یا individual over burden نہیں ہوتا اب division of work کی ہم ایک example دیکھتے ہیں کہ اس میں management کے aspect میں division of work کا کیا مطلب ہے for example آپ کا ایک بڑا کام ہے کہ آپ نے ایک hotel کو operate کرنا ہے تو یہ آپ کا ایک جو ہے وہ بڑا task ہو گیا کہ آپ نے ایک hotel operate کرنا ہے تو اس کے اندر اب آپ نے اس کو different activities یا smaller jobs میں divide کرنا ہے تو ہوتل کے اندر کیا کیا کام ہوں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی customers کو receive کرے گا اس کے بعد پھر order لے گا پھر ان کو کھانا سرف کیا جائے گا کوئی cash handle کرے گا کوئی customers کی complaints یا suggestions کو handle کرے گا کوئی cleaning یا moping کے matters ہیں ان کو perform کرے گا تو آپ نے کیا کیا managers نے کیا کیا کہ ایک بڑا کام جو تھا hotel management تھا اس کو smaller activities میں divide کر دیا customers کو receive کرنا separate کر دیا orders لینا separate کر دیا کھانا سرف کرنا separate کر دیا cash handling separate کر دیا customers complaints اور suggestions separate سے کر دیا cleaning اور moping کے جو matters ہیں ان کو separate کر دیا اس طرح procurement ہے آپ کو چیزیں خریدنا بھی تو ہوتی ہیں وہ اس کو separate کر دیا marketing ہو سکتی ہے آپ اپنے hotel کی advertisement کرتے ہیں اس کو separate کر دیا تو آپ نے کیا کیا جو whole work تھا اس کو different activities smaller activities میں divide کر دیا تو یہ ہے division of work اب next step پہ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ group similar activities اب group of similar activities کا کیا مطلب ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے نام ایک example دیکھتے ہیں shopping mall کی example دیکھتے ہیں فرض کریں آپ ایک shopping mall کے اندر جاتے ہیں ایک بڑا shopping mall ہے تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں نظر آتی ہیں بیکری items پڑی ہوں گی cosmetics ہوں گی garments ہوں گی food items ہوں گی vegetables ہوں گے electronics items ہوں گی fitness items ہوں گی medical equipment آپ کو ملیں گے تو یہ ساری چیزیں نا well organized طریقے سے پڑی ہوں گی bakery items ایک طرف ہوں گی دوسری طرف cosmetics ہوں گی garments food یہ سب الگ الگ پڑی ہوں گی کئی mix نہیں ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چیزیں well organized پڑی ہیں well organized کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی customer آئے گا اگر اس کو cosmetics چاہیے نا تو وہ اسی portion میں جائے گا اور وہاں سے cosmetics لے لے گا اس کو باقی کسی اور پورے mall میں پھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح اگر اس کو کوئی gym کے relevant items چاہیے ہیں exercise کے relevant item چاہیے fitness items چاہیے ہیں تو وہ صرف اسی portion میں جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ customers کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی ان کا time کم سے کم لگے گا ان کو چیزیں ڈھونڈنے میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی اگر آپ چیزیں scatter کر دیں گے تو کیا ہوگا بیکری items کے ساتھ cosmetics بھی پڑی ہیں garments بھی ادھر ہی پڑی ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ چیزیں well organized نہیں ہوں گی systematic way میں نہیں ہوں گی تو اگر آپ کو کوئی چیز ڈھونڈ نہیں ہے customer نے کوئی چیز purchase کرنی ہے تو اس کو تلاش کرنے میں بہت زیادہ time لگ جائے گا اب بات کرتے ہیں management کے aspect میں management کے aspect میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو similar task ہوتے ہیں ان کو آپ اکٹھا group کر دیتے ہیں similar task ایک جیسے کام جو ہوتے ہیں وہ آپ اکٹھے کر دیتے ہیں آگے ہم اس کو detail سے دیکھتے ہیں کہ grouping similar activities کا مطلب یہ ہے کہ جو identical jobs ہیں جو ایک جیسے کام ہیں آپ ان کو ایک department میں ان کو group کر دیتے ہیں اور ایک department کو assign کر دیتے ہیں مطلب ایک department نہیں ایک طرح کے کام کرنے ہیں اس concept کو کہتے ہیں departmentalization کہ آپ similar activities ایک department کو assign کر دیتے ہیں اور وہی اس کا responsible ہوتا ہے اب departmentalization دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں functional دوسرے کو کہتے ہیں divisional functional departmentalization کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو jobs common functions ہیں jobs having common functions کہ جو ایک طرح کے کام ہے نا ایک طرح کی functionality ہے جن jobs کے اندر آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں جیسے فرز کریں ایچ آر کے matters ہیں human resources کی جتنی بھی activities ہیں وہ آپ اکٹھے کر دیتے ہیں وہ ایچ آر department کو دے دی production کے جتنے بھی matters ہیں وہ آپ نے اکٹھے کر دی اور وہ production department کے head over کر دی اس طرح جو sales کے matters ہیں وہ sales department کو دے دی تو مطلب جو activities ہیں جو jobs common functions کی ہیں ان کو آپ ایک department کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہو functional departmentalization اچھا اب یہ ایک organization جو ہے وہ بہت بڑی ہے وہ بہت ساری products بناتی ہیں اور جب بہت ساری وہ products بناتی ہیں تو پھر آپ جو ایک single product ہے نا وہ آپ ایک ایک department کو assign کر دیتے ہیں وہی اس کے سارے جو matters ہیں اس کا responsible ہوتا ہے اس کی example دیکھتے ہیں پھر یہ detail سے سمجھ آ جائے گا کہ ایک organization ہے یا ایک company ہے وہ shoes بھی بناتی ہے وہ cosmetics بھی بناتی ہے وہ garments بھی بناتی ہے وہ toys بھی بناتی ہے وہ decoration items بھی بناتی ہے مطلب یہ ایک بہت بڑی company ہے وہ اتنی ساری چیزیں بناتی ہیں تو اس میں جو divisional departmentalization کا concept ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ایک item ہے یا جو ایک product ہے وہ ایک department کو assign کر دی جاتی ہے اور وہی department اس product کے جتنے بھی matters ہیں وہ اسے کو deal کرتا ہے مطلب وہ کیا کرے گا فرض کریں shoes کا product ہے وہ ایک department کو دے دی وہی department shoes کی production بھی کرے گا وہی اس کی marketing بھی کرے گا وہی اس کی sales بھی کرے گا اسی طرح جو garments ہے وہ دوسرے department کی دے دی کہ وہ department garments کے relevant جو raw material چاہیے اس کی procurement بھی کرے گا اس کی production بھی کرے گا اس کی marketing بھی کرے گا اس کی sales بھی کرے گا تو یہ کہتے ہیں divisional departmentalization یہ وہاں implement ہوتی ہے جہاں پہ organization بہت بڑی ہوتی ہیں اور organization different products بنا رہی ہوتی ہیں یہ divisional departmentalization ہے اب تھرڈ سٹپ پہ آتے ہیں وہ ہے assignment of duties سب سے پہلے آپ نے activities کو identify کر لیا پھر آپ نے بڑے task کو small activities میں بھی divide کر دیا پھر وہ similar activities کو group کر کے ایک department کے handover بھی کر دی اب اگلا کام کیا ہے جو تیسرہ step ہے وہ ہے assignment of duties آپ جو departments کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں اب آپ ان کو task assign کریں گے بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کو کہتے ہیں assignment of duties assignment of duties جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس بندے کو آپ جو کام دے رہے ہیں کیا اس کے پاس relevant skills ہیں relevant experience ہے یا اس کی capabilities ہیں کہ وہ کام کر لے گا یا نہیں کر لے گا تو assignment of duties کرتے وقت یہ چیز بہت important ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بندے کی skills capabilities کیا ہیں اور اس کو وہی کام دے اور اگر آپ اس کو different کام دے دیں گے تو وہ کام نہیں کر سکے گا فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ HR کا کام کرتا ہے وہ HR department کے لیے اس کو hire کیا گیا ہے اس کی qualification ہی HR کی ہے اس کے experience ہی HR کا ہے آپ اس کو production department میں بیج دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا کرے گا وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا اسی کہتے ہیں assignment of duties میں آپ بندے کی skills experience اور capabilities کو دیکھ کے اس کو وہ کام assign کریں اچھے اب جب آپ نے ان کو task assign کر دیئے تو ایک ایسا document ہوتا ہے جس کے اندر ہر individual employees کی activities responsibilities کو document کیا جاتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے کہ کس بندے نے کیا کیا کام کرنا ہے اس کی کیا کیا responsibilities ہیں کون کونسی activities اس نے perform کرنی ہے اس document کو job description کا نام دیتے ہیں کہ job description کے اندر آپ clearly define کرتے ہیں ہر ایک individual کی activities کو اس کی responsibilities کو کہ کس نے کیا کیا کام کرنا ہے اب آتے ہیں fourth step پہ fourth step ہوگئے establishing reporting relationship اچھا اب آپ نے لوگوں کو کام تو دے دیا اب آپ نے یہ دیکھنا کیسے ہے کہ اگر وہ کام وہ کر لیں گے تو وہ کس کو بتائیں گے کہ بھائی میں نے یہ کام کر لیا ہے اس کیلئے آپ کو reporting relationship کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بندہ آکے کسی کو بتائے تو صحیح کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو اس کو کہتے ہیں reporting relationship اور reporting relationship کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ individuals کو آپ authority دیتے ہیں authority ان کے پاس آتی ہے جب authority آتی ہے تو پھر boss اور subordinate کا relationship بھی بن جاتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ authority ہوگی وہ boss ہوگا اور دوسرا subordinate ہوگا اور subordinate جو ہوگا وہ اپنے boss کو report کرے گا authority basically یہ define کرتی ہے کہ who will report to whom کون کس کو کیسے report کرے گا یہ authority کے اندر آتا ہے اور authority کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے through آپ performance کا analysis بھی کرتے ہیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے اور جب وہ اپنے task complete کر لے گا تو وہ کس کو بتائے گا اس کے لیے establishing reporting relationship بنایا جاتا ہے کہ ایک reporting relationship ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کچھ individuals کو authority دے دی جاتی ہے مطلب عام طور پر وہ managers ہوتے ہیں یا heads ہوتے ہیں یا supervisors ہوتے ہیں یا team leaders ہوتے ہیں یہ depend کرتا ہے organizational structure کے اوپر organization structure جس طرح کو ہوگا وہاں پہ relevant management positions بنا دیتی ہیں جیسے کہ کسی جگہ پہ heads ہوتے ہیں کسی جگہ پہ supervisors ہوتے ہیں کسی جگہ پہ first time managers ہوتے ہیں اور کسی جگہ پہ general managers ہوتے ہیں regional managers ہوتے ہیں یہ تو یہ ایک reporting relationship ہوتا ہے اور یہ depend کرتا ہے organization کا structure کیسا ہے تو یہ چار steps تھے organizing process کے جن کو ہم نے detail سے دیکھا next video میں ہم importance of organizing پہ بات کریں گے ہوتے ہیں میرے پہ بات کریں گے میرے پہ بات کریں گے ہوتے ہیں